بہت جلدی نہیں کر دی حکومت نے رانس انہ اللہ صاحب نے جس طرح کے بیانات دی ہیں پہلے جو کینیا کی طرف سے پہلی رپورٹ آتی ہے تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ان کا موقف بالکل درست ہے پھر کامران شاہد صاحب کچھ تصاویر لے کر آ جاتے ہیں پھر موقف کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ گورنمنٹ کی جانب سے انویسٹیگیشن مکمل طور پر ہو جاتی ہے اور پھر ایک بڑا ریلیونٹ اس پر پوائنٹ آو ویو دیا جاتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اوپر دو سینئر آفیسرز آئی بی کے اور ایف آئی اے کے وہاں پہ گئے تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ پورے کیس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے پاکستان کے بحاف کے اوپر اور انہیں کیس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ملی ہیں شواہد ملے ہیں جس کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ تھی ہم پہلے دن اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے تو وہ ذہرہ خلط ہوتا اور ذہرہ ہم کینین گورنمنٹ کی آفیشل یعنی آپ لوگ کو پتا تھا لیکن آپ لوگ یہ کسی وجوہات کی بینہ پر نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں اندازہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن پتا تو تب ہی چلتا نا جب وہ بندے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ریپورٹ کرتے ہیں یہ آپ لوگ کو کب معلوم ہو گیا تھا یہ ابھی آنے والے کچھ دنوں پہلے ہی معلوم ہوئے ہیں اب بعد میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیا ہے بعد یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جی جی کینیا کی وہ ان کے پولیس ہے اور ان کی پولیس کے اندر ایک یونٹ ہے جس کا نام ہے جی ایس یو جو کہ بیسکلی ان کی فوج کے ایک چھوٹا یونٹ ہے جو ان کے پولیس کے اندر موجود ہے اور ساری جو ٹارگیٹڈ کلنگ ہیں کینیا کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ جی ایس یو کا جو جو یونٹ ہے یہ کرتا ہے اور اس کے اندر بھی یہی والا یونٹ ہی انوالو ہے اب بنیادی طور پہ کچھ چیزیں آپ جو ہیں وہ یہ ہیں ایک بات یہ پتا چل گی کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے ایک بات یہ پتا چل گی کہ جی ایس یو نے جو انہوں نے کی ہے ایک بات یہ بھی پتا چل گی کہ وہاں پہ کوئی ناکے واقعی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ جو آفیسرز گئے انہوں نے بتایا کہ پورے چوبیس گھنٹے میں یہ ساری فائنڈنگز آپ لوگ کو سپریم کورٹ کو خط لکھنے سے پہلے کیے نہیں نہیں یہ بات یہ ابھی ریسنٹ ہے نا بتا رو میں بلکل ریسنٹ ہے یہ اب بات یہ ہے کہ زیرہ جورسٹکشن تو پاکستان کی نہیں ہے ہمارا لیمیٹڈ ہمارا کنٹرول ہے اس کیس کے اوپر لیکن یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ کلنگ تھا اور اس کے اندر جو ان کے بیانات بار بار چینج ہو رہے ہیں کینین گورنمنٹ اور کینین پولیس کا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ انوالف تھے اور تیسری بات جو اہام ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ خورم اور وکار یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالف ہیں اور ان کی کمیونکیشن ایک یہاں کے ٹی وی چینل کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی یہ چیزیں حقائق ہمیں معلوم ہیں اب اس کے اوپر مزید تفتیش جاری ہے سر خورم کو وکار کو کینین پولیس کو ان سب کو عرشت شریف کی اس ہٹیاں پسلیاں توڑ دینے سے انگلیاں توڑ دینے سے کیوں ملے گا دیکھیں جو کوئی مرڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہوتا ہے عرشت شریف اور یہ جس طرح کا مرڈر ہے یہ صرف مرڈر نہیں ہے یہ کوئی میسیجی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرشت شریف کے پاس کوئی ایسی معلومات تھی جو وہ اس سے نکلوانا چاہ رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کو بھی یہ کہتے ہیں آپ بلکل وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کو غصے میں تورچر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی معلومات تھی اس کے پاس جو ہمیں نہیں معلوم کہ کیا تھی تو اب یہ مزید تفتیش ہوگی تو معاملہ جو ہے وہ مزید کلیریفائی کرے گا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو دو امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اس کے اندر ہیں وہ وقار اور خورم ہیں ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ گورنمنٹ پاکستان کر سکتی ہے وہ کرے گی ان کے خلاف اور اس کو کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ بڑا ظلم ہے یہ بہت ظلم ہے مجھے خود بڑی اتنی شدید تکلیف ہوئی ہے جب یہ بات کامران کا میں نے شو دیکھا اور پھر اگلے دن رپورٹس آئی ہیں اور میں نے وہ پوسٹ مارد بہت تکلیف دے بات ہے یہ کہ ایک تو مرڈر ہونا تکلیف دیتا ہے اوپر سے یہ پتا چلنا کہ اس پر تورچر ہو گیا یہ اور زیادہ تکلیف دے سر کسی بھی قسم کے کوئی بھی ثبوت اور شواہد پاکستان سے کسی بھی قسم کے مدد کی ملے ہیں ابھی تک کی فائنڈنگز میں دیکھیں میں یہ بدا رہو نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انٹچ تھے ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں نے یہاں پہ خبر برکی کہ یہاں پہ جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے پہلے آپ کو جاتا ہے شروع میں جنرل پہ جلتا رہا حادثہ ہوا ہے پھر اس کے بعد جا آیا کہ نیجی مرڈر ہوا ہے سر انٹچ ہونا ایک الگ بات ہے بہت سارے لوگوں سے آپ بھی بہت سارے دنوں تک رافتے میں رہتے ہیں لیکن منصوبہ بندی ہونا ایک الگ بات ہے اس کے کوئی ثبوت ملے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھوس بات ہمیں یہی معلوم ہے کہ یہ دونوں انوالو ہیں دونوں بھائی اب وہ جوڈیشل کمیشن ہم نے بنایا کیونکہ اس کے اتنا زیادہ اس کے اوپر کانٹروورسی بلڈ ہو چکی ہے کہ جو انویسٹیگیٹیو جو انویسٹیگیشن والا کام ہے وہ تو کریں گے اور وہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہم نے خط لکھ دیا ہے وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ویسا کرتے ہیں امیر باز صاحب آپ کو کیا ساری سیچویشن کو دیکھ کر لگ رہا ہے جس طرح کے رپورٹس آ رہے ہیں تین گھنٹے تک ان کو رکھا گیا جس طرح سے ان کے اوپر تشدد بترین تشدد کیا گیا کیا فائدہ ہے وقار کو قرم کو وہ ایسا کیوں کریں گے کوئی نہ کوئی بینیفیشری تو ہے دیکھیں ایک تو کرن ایک بہت سینئر آفیسر ارشد کی والدہ کے پاس گئے ہیں اور انہوں نے ارشد کی والدہ سے ارشد کی بچے وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک لیا ہے میں قرآن پاک پر حلف دیکھ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ کیس ڈیوٹی نہیں ہے میرے لیے یہ کیس ایک ہیومن اینگل کی ایک بہت بڑی مزدومیت کی کہانی ہے اور میں اس کو بیانڈ مائی ڈیوٹیز جا کے اس کو ریزولف کرنا چاہتا ہوں جو ٹیم ہماری اس پر کام کر رہی ہے اس میں ایک آفیسر جو ایف آئیہ سے گئے ہیں ڈاکٹر اتر وحید ڈاکٹر اتر وحید نے تقریباً سات سال تک اسی سے یعنی پولیسنگ میں ایڈیلیونٹ ان کی کالیفیکیشن ہے پاکستان سے باروں کی پی ایش ٹی اسی میں دنیا کی تین بہترین پولیس فورس سے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے بہت اپ رائٹ اور ڈیڈ آرنسٹ آفیسر ہے ان کی جو پولیس میں ریپوٹیشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کے اس ٹیم کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ کیس کنکلیوڈ ہوگا اب میں آپ کو اس کیس میں ایک بڑی عام چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو شاید لوگوں کے نالج میں نہیں ہوگی ارشد چونکہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں پیسنجر سیٹ پہ پیسنجر سیٹ پہ ارشد کی ہائٹ ہے پانچ فٹ سات انچ جیسے میں اس وقت ایک کرسی پہ ہوں آپ نے کرسی پہ بیٹھیں ہیں تو گاڑی کی سیٹ جو بڑی گاڑی ہے اس کی سیٹ سے ارشد کے کندے نیچے ہیں اور سر کے پیچھے ہے ہیڈ ریسٹ جو خونے ناک ہوتا ہے وہ ضرور آشکار ہوتا ہے ارشد کی کمر میں گولی ہے پسلیوں کے سائٹ پہ پسلیوں کے سائٹ پہ گولی پیچھے سے آئی ہے گولی کو کمر تک پہنچنے سے پہلے سیٹ میں سے گزرنا ہے سیٹ میں کوئی سراخ نہیں ہے پچھلی دو سیٹ سے سیٹ میں کوئی سراخ نہیں ہے ہیڈ ریسٹ میں کوئی سراخ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ارشد کو مار کے قتل کر کے گاڑی میں بٹھایا گیا اور جیسے بتا رہے ہیں سینٹر صاحب یہ گورنمنٹ کو وربلی کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے منڈے کو ہماری ٹیم یوے ہی جا رہی ہے وہ تقریباً تین سے چار دن وہاں قیام کرے گی وہاں سے واپسی پہ پھر وہ بلیک ان وائٹ میں ایک کمپریہنسیو ریپورٹ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں گے اور اس ریپورٹ میں یہ مینشن کیا جائے گا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے یہ ہمارے ادارے اس کو کنفیس کریں گے یہ ٹارگٹ کلیں گے اب اس میں جو اہم ترین کردار ہے وہ خورم ہے اور اس کا بھائی وکار لیکن خورم چونکہ بلکل ساتھ تھا وہ ان کر رہا ہے کہ میں ساتھ تھا ہماری ٹیم جو یہاں سے گئی انہوں نے خورم کو اس لیا وہ اس کرائیم سین پر گئے کرائیم سین پر جا کے اس کرائیم کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا اس سے سمجھا گیا کہ یہ کرائیم کس طرح سے ہوگا جو اس کا ڈے ون پہ تھا لیکن یہ جو میں نے آپ کو بھی ڈیویلپنٹ بتائی ہے اس کے بعد اور یہ جو ٹارچر کے آرہی ہیں سٹوری سامنے جیسے ڈاکٹس آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں ضرور خورم یا اس کے بھائی وکار کی کنائم انسیار اس تشدد کے بعد تو خورم کا بیان وہ کانفرکٹ کر جاتا ہے لیکن کینیا کی پوست بارٹن ریپورٹ میں کوئی تشدد نہیں